مجلے سے ججیز و وخلا کے تحت ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ ملیر باب المدینہ کراچی میں قائم ڈسٹرک اٹورنی آفیس میں ڈسٹرک اٹورنی ملیر عبدالقاد سرہندی و خزانچی ملیر بار ایسوسییشن آفتاب احمد سے ملاقات کا سلسلہ ہوا اہم شخصیات کی دعوت اسلامی کے بارے میں رائے بھی ملاحظہ کیجئے بہت بار ہم نے فیضان مدینہ مسجد جو ہے وہاں پر بھی جو مرکز ہے بڑا وہاں پر بھی ہمارا جانا ہوا وہاں سے ملاقاتیں ہوئیں اور ہمیں بہت سارے دینی ایون میں کہتا ہوں کہ دنبی بھی ہمیں فائدے وہاں سے محصول ہوئے روحانی لحاظ سے تو کچھ ہم زیادہ کہی نہیں سکتے کہ کیا ہم بیان کریں جہاں تک دینی تعلق سے یا ہمارے لوگ کے حوالے سے جو ہم گئے ہیں وہاں پر اور وہاں پر جو ہمیں معلومات ملی ہے اسلامی لاؤس کے حوالے سے جو ہمارے پریویل کر رہے ہیں ہماری عدالتوں میں تو وہاں پر خاص طور پر حجلس افتہ دعوت اسلامی ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے ہمیں گائیڈ کیا جو ہماری رہنمائی کی اور جو ہمارے مسئلے اور جو مسائل تھے لیگل حوالے سے جس میں بہت سارے قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے یا قیاس اور اجماع کے حوالے سے ہمیں اچھی طرح سے یقین کریں کہ بہت عرصے سے میں اس میں قیاس اور اجماع کے اندر جو میں بڑی کوشش اور بہت سے کتابی ریفر کی بہت سارے مسائلے سے تھے جو ان کا وے آؤٹ نہیں ملدا تھا وہ بھی انہوں نے ہمیں بتایا ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اے تجھے سے دعا رب اکبر مقبول ہوں فیضان سلط ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو اسے اسلامی چینلز چل رہے ہیں خاص کر کے اپنا جو دعوت اسلامی کا مدنی چینل جو ہے وہ دعوت اسلامی ہمیں دیتا ہے وہ بہت خوشی ہوتی ہے اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس دور میں اس دور میں جو دور چل رہا ہے اس میں جو ہمارے بھائی محنت کر رہے ہیں جو یہ آگے جو اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور میرا یہی کہنا ہے کہ ایسے ہی پروگرام ہوتے رہے ہیں ابھی انشاءاللہ مدنی چینل ہمارے ملیر بار میں ایک پروگرام کرنے جا رہا ہے رمضان شریف کے حوالے سے رمضان شریف جیسے آئے گا تو اس کے لئے باتیں ہمارے بکلا کو بتائیں گے دعوت دیں گے اسلام کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت کرے گا انشاءاللہ ان کو جزا دے گا